نحمدہ و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین درس قرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی تیسویں نشست ہیں آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے اللہ رب العالمین کے ایک اولوالعظم پیغمبر حضرت حزقیل کا حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے جن کا قرآن مجید کے اندر سراحت کے ساتھ کوئی ذکر تو نہیں ہے صرف اشارتاً ایک واقعے کے تحت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے قرآن مجید کے اندر اس آیت میں ایک واقعے کا ذکر ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے تحت جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت حزقیل کی بیست حضرت یوشا بن نون کے بعد ہے حضرت یوشا بن نون کے ساتھ ایک اور نوجوان حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا کالب بن یوہنہ کالب بن یوہنہ حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عبران کی شہر بھی تھے اور حضرت یوشا بن نون کے جانے کے بعد آپ نے ان کی جانشینی کی اور بنی اسرائیل کو پیغام حق دعوت توحید پہنچاتے رہے یہاں تک کہ آپ بھی رخصت ہوئے تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں ہدایت کیلئے رہنمائی کیلئے حضرت حزقیل کو بھیجا حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے ان کے نام کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جو حضرت حزقیل کا نام عمرانی زبان میں ہے حزقی ایل حزقی کا معنی ہے قوت اور طاقت اور ایل اس میں جلالہ ہے اللہ کو عمرانی زبان میں اکثر بنی اسرائیل اور حزقیل یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں ایل کہتے ہیں اس کا عربی میں معنی بنتا ہے قدرت اللہ تو اللہ رب العالمین نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھیجا حضرت حزقیل علیہ السلام نے آ کر توحید کا پرچار کیا اور لوگوں کو بھولا سبقی یاد دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی دعوت جو ہے ان کے سامنے پیش کی لیکن بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ایک جماعت سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جہاد کے لئے تیار ہو جاؤ الہِ قلیمت اللہ کے لئے تاکہ جہاد کی ذریعے سے ہم دشمن جو دین کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی باغی اور نافرمان ہے ان کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ کی دین کو غالب کریں اب یہ سننے کے بعد وہ جماعت کے لوگ جو ہے موت کے ڈھر اور خوف کی وجہ سے علاقہ چھوڑ کے نکل کر کسی دوسری جگہ جہاں آباد ہوئے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو دین میں صرف آسانیاں ہی پسند ہوتی ہیں جب تک ان کی مرضی ان کے خواہش نفس کے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو وہ میٹھا میٹھا دین بڑا اچھا لگتا ہے جب دین کے اندر کوئی قربانی مانگی جاتی ہے ان سے تقاضی کیا جاتا ہے کہ اب اللہ کے لیے اور اللہ کی اس دین کے لیے دین کے غلبے کے لیے اس جد و جہد کے لیے جو ہے اپنی جان کی مال کی قربانی دو تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں منیسریل کے اس جماعت نے بھی جان کے خوف کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام کی بات ماننے کے وجہے علاقہ ہی چھوڑ دیا یہ بات حضرت حزقیل کو بہت ہی ناپسند ہوئی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں نے جذبہ جہاد کی وجہ سے جذبہ جہاد ان میں بالکل نہیں ہے اور جہاد کی خوف کی وجہ سے عراقہ بدر ہوگے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اس عمل کو ناپسند کیا اور خود ہی ان پر ایک ایسا عذاب بہجا کہ وہ سارے کے سارے لوگ موت کے موں میں چلے گے سارے کے سارے لوگ موت کے موں میں چلے گے موت ایک اٹل حقیقت ہے چاہے انسان کہیں بھی چلا جائے اس کو موت نے آ کر ایک نیک دن پکڑنا ہے چاہے جذبہ میدان جہاد میں موت آئے اس سے بہتر تو کوئی موت ہے ہی نہیں نہیں تو گھر میں مرنا ہے اسپیٹل میں مرنا ہے کہیں نہ کہیں مرنا ہے مرنا ضرور ہے تو موت سے کوئی مفر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس موت کے خوف سے بھاگی ہوئی قوم پر موت مسلط کر دی وہ مر گئے پھر حضرت حزقیل کا یہاں سے گزر ہوا دیکھا کہ سارے لوگ مرے پڑے ہیں تو اللہ رب العالمین سے التجاہ کی کہ اللہ العالمین یہ لوگ موت کی خوف کی وجہ سے مر گئے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں کا قیدہ یہ بھی تھا کہ باس بادل موت مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کو وہ نہیں مانتے تھے قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا حضرت حزقیل نے دعا کی کہ اللہ العالمین جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے انہیں بھی یقین ہو جائے گا اور انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر موت کی ڈر کی وجہ سے بھاگنا ان کے کسی کام نہیں آیا تو انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا وہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور یوں سمجھیں کہ موت کے بعد انہیں دوبارہ زندگی ملی اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر رہے اس لیے کہ اسی نے پیدا کی ہے وہی خالق اور مالک ہے وہی بنانے والا ہے جو پہلی بار بنا سکتا ہے دوبارہ اس کی لئے کونسا مشکل ہے اور پھر اپنے کسی برگزیدہ بندہ یعنی پیغمبر اور رسول کے موجزے کے طور پر یہ اس کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور دیگر بھی واقعات موجود ہیں اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اس چیز کو جان سکیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ تعالی زندہ کرنے پر قادر ہے اور اس زندگی میں قوموں کی فلاح قوموں کی نجات قوموں کی کامیابی وہ خدا کی احکامات میں ہے اور بالخصوص جہاد میں ہے کہ جہاد سے بھاگنے والی قومیں کبھی فلاح نہیں پاسکتی جہاد زندگیوں کہ بقا ملتوں کے دوام اور یوں سمجھیں کہ جو حیات ہے اس کائنات کی وہ صرف اور صرف جہاد ہی کی وجہ سے ہے قوموں کی حیات جہاد کی وجہ سے ہے جو قوموں جہاد سے پسپائی اختیار کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر زلت جوبن بزدلی مسلط کر دیتا ہے اور وہ قومیں وہ ملتیں کبھی قائم نہیں رہ سکتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں وہ اپنے اصل کو کھو دیتی ہیں اور کوئی بھی قوم جہاد کی ذریعے سے ہی قائم رہ سکتی ہے اور جہاد کی طاقت کی ذریعے سے ہی اس قوم اور ملت کو دوام مل سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی جذب جہاد بیدار فرمائے اور ہمیں ان تمام ترواقعات پر صحیح معنوں میں عمل کی تفیق عطا فرمائے پاخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین